ناظرین اکرام سلام علیکم اس وقت ہم موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شہنشاہ حسین صاحب قبلہ کے ہمراہ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس چینل بنارس کے عزدار کے ذریعے سے تمام عالم مسلمین کو آپ دوسری بار ہمارے وطن ہندوستان تشریف لائے تو کیا پیغام رہے گا آپ کا پہلے تو آپ کا استقبال ہے ہمارے اس چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم بنارس کی عزدار چینل کے تمام دیکھنے والوں کو میرے سلام محبتوں کا پیغام میں خطیب اکبر حضرت علامہ مرزا محمد اتھر اللہم اقامہو اور ان کے بھائی خطیب الارفان مرزا محمد اشفاق صاحب اللہم اقامہو کی برسی کی مجلس سے خطاب کرنے آیا میرے بھائی جناب مولانا یاسوب اببا صاحب مولانا اجاز صاحب ان کے تمام برادران ان کے خانوادے نے بہت ہی احتمام سے انتظام سے اور بہت ہی سجا کر برسی کہیں نقاط کیا اور میں بہت سی محبتیں یہاں سے سمیٹ کے جا رہا ہوں اور خود محبتوں کو لے کر آیا تھا اور انشاءاللہ اس کے اثرات پوری دنیا پر خاص طور پر ہماری دونوں ملک کے عوام پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں اور یہ اثرات تعدیر باقی رہیں گے جہاں تک ہمارے میڈیا کا تعلق ہے خاص طور پر جیسا آپ کا چینل ہے تو اس کا حدف اور مقصد یقیناً یہی ہے کہ ذکر اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پہنچایا جائے عام کیا جائے لوگوں تک پہنچایا جائے ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکتی ایک تعداد ہوتی ہے جو صحت کی خرابی کی وجہ سے اس جگہ نہیں پہنچ سکتی اور سب کے لئے ممکن بھی نہیں ہوتا مثلا فرض کریں کہ بنارس میں کوئی ایک میاری خطیب کوئی اچھی سجیوی مجلس یا محفل ہو رہی ہے تو کیا پورے ہندوستان ان کے لوگوں پہنچنا ان کے لئے ممکن ہے یا مثلا کینیڈا میں جو اردو سمجھنے والے رہتے ہیں جو پاکستان میں اردو سمجھنے والے وہ آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے تو اس کا حل یہی ہے کہ اس چینل کے ذریعے ان رسانوں کے ذریعے کہاں کا پیغام کونے کے اس کونے میں پہنچا دینا دنیا کے اس کونے میں پہنچا دینا اس کونے کا پیغام دنیا کے اس کونے میں پہنچا دینا یہ میڈیا کا کام ہے اور ہمارے مراجع تقلید نے بھی میڈیا کے ذریعے سے جو تبلیغ کا عمل ہے اسے جہاد تبعین خرار دیا ہے یعنی یہ جہاد ہے میڈیا وار میں اپنا حصہ ڈالنا اور صحیح سالم نظریات کو عام کرنا یہ ایک جہاد ہے اس طرح زمانے میں جہاد کی ایک نئی تصویر بنی ہے جہاد کی ایک نئی صورت بنی ہے لہٰذا میں آپ کو آفرین پہ کہتا ہوں اور آپ کو شہباش کہتا ہوں آپ کی ساری ٹیم کو کہ یہ اچھا کام ہے اور کوشش کریں کہ ان مجالس جن مجالس میں کوئی الجھن ہو کوئی ایسی نعرہ لگ جائے کوئی ایسی بات ہو اسے نشر نہ کریں یا خطیب یا کوئی ذاکر یا مجھ جیسا کوئی افرد ایسی بات کر دے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھی اسے آپ عام نہیں کریں اس کو آپ ڈلیٹ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہوں یہ جو لائف مجالس ہیں میں اس سے متفق نہیں ہوں چاہے دس منٹ بعد اور لیٹ نشر ہو رہی ہو مگر لائف نہیں جانی چاہیے دس منٹ بعد اور ایک گھنٹے بعد نشر ہونا یہ ہمارے ساتھ دشمنیاں بہت زیادہ ہیں لوگ ہمارے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنا چاہتے ہیں لوگوں کے میں اگر اردو میں سیدھی سادھی زبان میں کہوں کہ لوگوں کی مئیہ مر رہی ہے ہماری مجالس اور ازداری اور تبلیغ مکتب اہل ویت کے وجہ سے اب جن کے ساتھ ان کے نظریات کھوکلے نظریات بے بنیاد باتیں ان کی وہ ہوا میں ہو رہی ہیں اب جاکر اوڑ رہی ہیں ان کو گویا رد کیا جا رہا ہے تو وہ کہاں یہ باکھلاٹ کا شکار ایک طبقہ یہ کھسیانے لوگ یہ کیا کریں گے یہ کیا کریں گے یہ آپ کی مجالس کے درمیان ہونے والی بدمزگیوں کو خطیبوں کی بعض اوقات بے توجہیوں کو ذاکرین کی بعض اوقات جو ہے وہ بے احتیاطی کو عام کریں گے اور اس سے پھر نقصان ہوگا لہٰذا میری تو آپ کی توسے سے گزارش ہے کہ لائف مجلسوں کو نہ دیا جائے تو بہتر ہے اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے